اسلام علیکم ٹریڈرز جب بھی آپ مارکٹ میں انٹری لینے لگتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا سوال جو آتا ہوگا وہ یہ آتا ہوگا کہ کیا یہ رائٹ ٹائم ہے انٹری لینے کا اگر نہیں آتا تو یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے ٹریڈنگ کی دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ صحیح وقت ہے ٹریڈ انٹری لینے کا یا نہیں اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا یہ انٹری لینے کا صحیح وقت ہے یا نہیں اس کے لیے آپ کو رولز بیسٹ ٹریڈنگ سسٹم ڈیویلپ کرنا پڑے گا آپ کے پاس کوئی ٹریڈنگ سٹریڈی ہونی چاہیے کوئی سیٹ آف رولز ہونے چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیسے صرف دو تین پوائنٹس کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک بہترین ٹریڈنگ سٹریڈی ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک بہترین ٹریڈنگ سٹریڈی ہوگی تو آپ کبھی بھی مارکیٹ میں انٹری لیتے وقت پریشان نہیں ہوں گے تو بینہ کوئی وقت ضائع کیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے ڈسکریمر کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ٹریڈرز اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا کوچ ریاض حسین آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے لیے ایک ٹریڈنگ سٹریڈی ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم مارکیٹ میں ہونے والے لاؤسز کو کم سے کم کر سکیں اور اپنی ویننگ پرسنٹیج کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں کیونکہ اگر آپ نے اپنی ویننگ پرسنٹیج کو زیادہ کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی سسٹیمیٹک کوئی رولز بیسٹ ٹریڈنگ سٹریڈی ڈیویلپ کریں اور اس پہ اچھی طرح سے پریکٹس کرنے کے بعد اس کو اپنی ٹریڈنگ لائف کا حصہ بنا لیں تو ٹریڈرز دیکھیں آپ کو صرف دو تین باتوں کا خیال رکھنا ہے اور آپ ایک اچھی ٹریڈنگ سٹریڈی ڈیویلپ کر لیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا سب سے پہلا سٹیپ اپنی ٹریڈنگ سٹریڈی ڈیویلپ کرنے کے لیے جو آپ کو لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ جب آج آپ اپنا ٹریڈنگ ڈی کا آغاز کرنے لگے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج آپ نے کرنا کیا ہے یعنی مارکٹ کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے مارکٹ کی اس وقت ڈائریکشن کیا ہے کیا آپ کو بائی ٹریڈ لینی ہے یا آپ کو سیل ٹریڈ لینی ہے یہ سب سے پہلا سٹیپ ہوگا آپ کے ٹریڈنگ ڈی کا تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آج آپ کو بائی انٹری فائنڈ کرنی ہے مارکٹ میں یا سیل انٹری آپ کو فائنڈ کرنی ہے مارکٹ میں تو آپ کو سب سے پہلے مارکٹ کی ڈائریکشن معلوم ہونی چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے اپنے ٹریڈنگ ڈی کا آغاز کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے مارکٹ کی ڈائریکشن معلوم کرنی ہے دوسرا سٹیپ آپ کا کیا ہے کہ جب آپ نے مارکٹ کی ڈائریکشن فائنڈ آؤٹ کر لی تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے لیے انٹری پوائنٹس فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں وہ انٹری پوائنٹس آپ کے پوائنٹ آف انٹرسٹ ہوں گے آج کے دن کے لیے یا آپ کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیولز ہوں گے آج کے دن کی ٹریڈنگ کے لیے جب آپ اپنے پوائنٹ آف انٹرسٹ یا انٹری لیولز کو یا انٹری پوائنٹس کو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے تو پھر تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب پرائیس آپ کے انٹری پوائنٹس پہ آئے تو آپ نے پرائیس کا بیہیوئر دیکھنا ہے پرائیس کا ایکشن مونیٹر کرنا ہے پرائیس کا بیہیوئر دیکھنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کے پوائنٹ آف انٹرسٹ پہ آنے کے بعد پرائیس نے آپ کو کوئی انڈیکیشن دی ہے کہ یہاں سے آپ کو وہ بائی یا سیل انٹری دینے لگی ہے کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ پرائیس آپ نے ڈائریکشن فائنڈ آوٹ کر لی کہ میری ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ ہے مجھے سیل ٹریڈ فائنڈ کرنی ہے اور آپ نے اپنے لیے پوائنٹ آف انٹرسٹ بھی ڈھونڈ کے رکھ لیا لیکن جب پرائیس آپ کے پوائنٹ آف انٹرسٹ یعنی رزیسٹنس لیول تک پہنچی تو وہاں پر وہ اسے بریک کر کے اوپر نکل گئی بجائے اس کے کہ وہاں پہ آپ کو وہ کوئی سیل انٹری ریزن پروائیڈ کرتی لیکن اس نے نہیں کیا وہ بریک کر کے اوپر چلی گئی تو ایسی صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے ہم ان تمام چیزوں کو باری باری اپنے چارٹ پر ڈراو کرتے ہیں فائنڈ آوٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے لیے ایک بہترین سی ٹریڈنگ سٹریجی ڈیویلپ کرتے ہیں امید ہے کہ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنے کے بعد آپ میں کانفیڈنس لیول انکریز ہوگا اور آپ کی ٹریڈنگ سٹریجی ضرور فائن ٹیون ہوگی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہاو ٹو ٹائم یور انٹری ان فاریکس ٹریڈنگ کرپٹو ٹریڈنگ اور سٹاک ٹریڈنگ سو ٹریڈرز انٹری کو ٹائم کرنے کے لیے یا بہترین انداز سے مارکٹ میں جمپ ان کرنے کے لیے آپ کے پاس رولز ہونے چاہیے آپ کے پاس کوئی ٹریڈنگ سیٹ اپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم وہ سیٹ اپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا فائنڈ اوٹ کرنا ہے میں نے تھوڑی در پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے مارکٹ کی ڈائریکشن فائنڈ اوٹ کرنی ہے لیکن سوینگ ٹریڈنگ کی صورت میں آپ نے ڈیلی ٹائم فریم کو یوز کرنا ہے اپنے ٹرینڈ ایڈینٹی فائی کرنے کے لیے 4H ٹائم فریم کو یوز کرنا ہے اپنے پوائنٹ آف انٹرسٹ کو فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے اور پھر 1H یا 15 منٹس ٹائم فریم میں آپ نے ڈراؤپ لینا ہے اپنی ارلی انٹریز فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے سو ٹریڈرز ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ میں نے ابھی ابھی اپنے ٹریڈنگ دے کا آغاز کیا ہے تو میں فوری طور پہ دیلی ٹائم فریم میں چلا جاؤں گا اور میں یہاں پر دیکھوں گا میں اس وقت ہوں جی بی پی یو ایس ڈی میں اور ٹائم فریم جو میں نے سیلیٹ کیا اپنا مارکٹ کی ڈریکشن فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے وہ ڈیلی ٹائم فریم ہے دیکھیں آپ نے ڈریکشن فائنڈ کرنے کے کچھ طریقے ہیں آج ہم سب کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ پرائز جو ہے وہ ایک ڈانوڑ ڈائریکشن میں ہے تو آپ نے کنسیڈر کر لیا پرائز جو ہے وہ ڈانوڑ ڈائریکشن میں ہے اور مجھے سیل اینٹری دھونڈنی ہے यह ایک جٹکہ سا رول ہے آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کے لیے ی ای 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 کا یعنی ایکسپونینشل موونگ ایوریج کا بھی یوز کر سکتے ہیں ایکسپونینشل موونگ ایوریج جو میں یوز کرتا ہوں direction find out کرنے کے لیے وہ 100 day کی moving average ہے آپ 100 day کی moving average لگا کر رکھیں daily time frame میں اور دیکھیں اگر price اس moving average سے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے trend جو ہے وہ downward ہے اگر price اس moving average سے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ trend جو ہے وہ upward ہے اب price اس moving average سے نیچے ہے یا اوپر ہے تو trend upward ہے یا downward ہے یہ کیسے consider ہوگا کہ price at least 3 candles اس moving average سے یا تو نیچے بنائے یا 3 candles اس moving average سے اوپر بنائے تو آپ consider کر سکتے ہیں کہ price جو ہے وہ uptrend میں ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ price نے 3 candles اس سے اوپر بنا لی تو آپ نے consider کیا کہ price uptrend میں ہے جب price یہاں پر اس کے ری ٹیس پہ آئی تو آپ نے اپنے کوئی 4H time frame میں کوئی structure levels بنا رکھے ہوں گے کوئی point of interest بنایا ہوگا اس point of interest تک آنے کا آپ نے price کا انتظار کیا اور کوئی buy entry بغیرہ ڈھونڈی ہوگی یہ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو moving average کا use کرتے ہوئے آپ نے اس طرح سے trend find out کرنا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک منہ میں اس کو hide کر لوں اس کے علاوہ اگر آپ نے میری swing high یا swing low ویڈیو دیکھ رکھی ہوئی ہے تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ swing high یا swing low بنا کر چارٹ کے اوپر اگر price نے 1 2 and 3 move پوری کر دیا یعنی ایک structure کو break کر دیا ہے کسی بھی direction میں upward direction میں بھی آپ کا یہ structure تھا price نے break کر دیا تو یہ ہم ایک up trend اس کو consider کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح downward direction میں price نے یہ 1 2 3 move پوری کر دی تو یہ ہمارے لیے ایک downtrend بن گیا اب ہم اس downtrend کو مزید swing highs and swing lows بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو یہ بھی پتا ہے اگر نہیں پتا تو آپ میری swing highs یا swing lows والی ویڈیو جو میرے چینل پر ہے وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک downtrend میں جو آپ کا swing low ہوتا ہے یا آپ کا جو swing high ہوتا ہے جس کو آپ lower high کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کا lower high ہے جب تک یہ intact ہوتا ہے تب تک price کا trend change نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب price نے یہ کام تو کیا کہ price اس sport level سے اوپر اپنے آپ کو maintain کر رہی ہے لیکن کیونکہ price ابھی تک اس resistance level سے نیچے ہے اس لیے میرا trend ابھی بھی down ہے اور اس لیے بھی down ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ price یہاں پہ کتنی struggle کر رہی ہے وہ اپنے highs کو extend ہی نہیں کر پا رہی ہے خیر یہ تو بات کی بات ہے ابھی ہم تھوڑی تر بعد اس کو دیکھتے ہیں لیکن trend identify کرنے کے لیے جب تک price آپ کے swing high سے نیچے ہے downtrend کی صورت میں تب تک آپ کا trend جو ہے وہ down ہی رہے گا price in between جو مرضی کر رہی ہے آپ کا trend down ہی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے identify کر لیا ہمارا پہلا step clear ہو گیا کہ ہمارا trend جو ہے وہ down ہے اور میں نے آپ کو بتایا آپ دو طریقوں سے find out کر سکتے ہیں آپ exponential moving average 100 days کی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا کیسے لگانی ہے تو indicators میں trading view میں آپ جا کر یہاں پر آپ email لکھیں گے تو آپ کی exponential moving average آ جائے گی آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں دوسرا step یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے 4H time frame میں جا کے point of interest ڈھونڈنے ہیں تو دیکھیں point of interest ہمارے لیے کیا ہو سکتے ہیں ہم یہاں دوبارہ اپنے لیے 1,2,3 moves بنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ price نے یہ 1,2,3 move لگائی ایک downturn میں چلے گی یہ ہمارا swing low ہے previous اور یہ ہمارا swing high ہے previous ہم نے صرف ان دو points کو importance دینی ہے اپنے point of interest find out کرنے کے لیے as long as the price is trading below this level we are still in downturn as you know already so ہم نے کیا کرنا ہے اب current situation کیا ہے current situation یہ ہے کہ دیکھیں price جو ہے وہ downturn میں ضرور ہے لیکن اس وقت price کیا کر رہی ہے price اس وقت جو ہے upside پہ بھی اپنے لیے ایک support level یہاں پر بنا دیا ہے اور اپنے لیے ایک resistance level یہاں پر بنا دیا ہے ہم نے جب daily time frame سے اپنے آپ کو 4H time frame میں convert کیا تو وہاں پر market کی picture یا chart کی picture تھوڑی سی different ہے تو ہم نے جب یہاں پر دیکھا ہم ہے یہ جو weak rejection price کو مل رہی ہیں اس کا مطلب ہے price clearly range bound ہے تو مجھے پتہ لگ گیا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی entry نہیں لینی یہ ہمارے major point of interest ضرور ہیں یہ دو points جو ہیں لیکن in between ہمارے پاس minor point of interest بھی ہیں یہ اور یہ level تو یا تو ہمیں اس level کے پاس کوئی نہ کوئی selling entry ڈھونڈ نی چاہیے یا پھر اس level کے break ہونے کے بعد ہمیں واپس price کے یہاں پر آنے کا انتظار کرنا چاہیے اور یہاں پر ہمیں کوئی sell entry ڈھونڈ نی چاہیے لیکن لیکن although یہ price تو یہ level ہے نا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر price یہاں سے break کرے گی جس کے chances ہیں کیونکہ price یہاں پر اس level کے پاس آئے گی نا اسے آنا چاہیے اگر اس نے ایک لمبی ڈائیو دوبارہ مارنی ہے تو اسے major point of interest تک آنا ہی پڑے گا اس لیے میں یہ سمجھ ہوں کہ ہمیں اس resistance level کے آس پاس کوئی sell entry plan نہیں کرنی چاہیے ہمیں اگر price یہاں سے break کرتی ہے تو ہمیں جیسی price یہاں پر break کرے گی تو ہمیں immediately 15 minute میں drop لینا ہے تا کہ ہم وہاں پر price کے retest کا clear indication دیکھ سکے اور وہاں سے اپنی buy entry plan کر کے یہاں تک جا سکے لیکن ہم اس سے avoid کرنا ہے کیونکہ ہمارا main trend سیلنگ ہے basic price یہاں سے break کر کے آپ کو buying reason بھی دے دے آپ پھر بھی یہاں تک کی move ہے اسے اپنے trading کرنی ہے proper set of rules بنا کے ہم نے rule number one بنا لیا کہ ہماری direction down ہے ہماری direction selling ہے ہمیں اپنی sell entry ہی find out کرنی ہے بھلے یہاں پر price break کر کے اوپر چلی جائے میں یہ والی move cash نہیں کروں گا بلکہ اس کی بجائے میں price کرتے ہیں کہ ہمیں major trend کا پتہ لگنے کے باوجود ہم جب price ہمیں کوئی indication دیتی ہے ہم اس میں پھستے ہیں اور price immediately ایک market manipulation بھی ہوتی ہے price یہاں پہ manipulate ہو کے آپ کا stop losses hit کر دیتی ہے sorry stop losses جو یہ دو levels آپ کے major point of interest ہیں یا تو آپ یہاں پر price چھپ کر کے بیٹھ جائیں کوئی ضرور نہیں آج trade لگانے کی اگر نہیں مل رہی تو price کو یہاں تک آنے کا انتظار کریں یہاں پر price کا کوئی reaction کوئی action کوئی behavior study کرنے کی کوشش کریں اور price اس level کو break کر کے اوپر چلی جائے گی پھر آپ کو retest کرنے یہاں پر جب آئے گی تو یہاں پر آپ نے double bottom ڈھونڈ ہے یہ ہمارا تیسرا point ہے جب price ہمارے point of interest پر آ جائے گی تو ہمیں وہاں پر کرنا کیا ہے trend continuation کی صورت میں تو دیکھیں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پر کوئی double top ڈھونڈ ہے کیوں کیونکہ trend تو already down ہے نا تو بہت زیادہ chances ہیں کہ جب price اپنے major point of interest پہ پہ پہنچے گی تو کوئی اس طرح کی بڑی سی candle دے دے گی کوئی shooting star کی دے گی اب دو دن پہلے ہی میں نے آپ کے لئے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے اس میں بھی آپ دیکھ ہے اور اس صورتحال میں آپ کا جو take profit ہوگا وہ nearest upcoming support level ہے لیکن آپ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک downtrend کی صورت میں جو آپ کا support level ہوتا ہے یعنی جو swing low ہوتا ہے اس کے chances break ہونے 99% ہوتے ہیں کیونکہ market تو ایک trend میں چل رہی ہے تو وہ ہر دفعہ اس break کرے گی تو downtrend کی صورت میں جو آپ کا support level ہوتا ہے وہ آپ کو جو swing low ہوتا ہے وہ آپ support provide نہیں کرتا generally لیکن پھر بھی آپ اپنی take profit اس zone تک plan کر سکتے ہیں save side کے لیے so traders آپ نے اپنی direction بھی معلوم کر لی کہ آج آپ کو کر نا کیا ہے آپ نے اپنے لیے point of interest بھی معلوم کر لیا حالان کہ یہ support اور resistance level ہے لیکن آپ نے اس support level پر buy entry نہیں دھونی کیوں نہیں دھونی کیونکہ آپ کا trend جو ہے وہ down ہے اور آپ نے sell trade فائنڈ کرنی ہے تو جب آپ اس طرح کی systematic trading کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے loss کرنے کے chances کتنے کم ہو جاتے ہیں اور profit percentage آپ کی کتنی بڑھ سکتی ہے تو اب جب کہ ہم نے consider کر لیا کہ ہمارا یہ point of interest ہے ہم price کے یہاں آنے کا انتظار کریں جب price یہاں پر آئے گی تو میں نے کہ آپ دو ترین طریقوں سے اپنی trade entries لے سکتے ہیں ایک اگر آپ order block trading strategy کرتے ہیں تو پھر آپ کا یہ order block بن رہا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ green candle جو ہے یہ آپ کا order block بن trading کرنی ہے تو آپ یہاں پر price کے آنے کا انظار کریں گے اگر آپ supply یا demand zones کو consider کرتے ہوئے trading کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کا تقریباً یہی zone بنتا ہے supply zone یہاں پر آپ نے trade entry لینی ہے لیکن اگر آپ support and resistance level نکال کے trading کرتے ہیں تو resistance لیول آپ کا بن گیا آپ نے price کے یہاں پر آنے کا انتظار کرنا ہے جب price یہاں پر آئے گی تو آپ نے کون سی indications دیکھ ترہاں کی کوئی آپ کو bearish engulfing candle چاہیے ابھی ہم اس example کو دیکھتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا elaborate کرتا ہوں یہاں پر ہمیں sell entry کیسے ملی تھی یا پھر آپ کو market میں اس طرح کا double top condition چاہیے یہ دو تین entries جو ہیں وہ آسان ترین entry techniques ہیں آپ کو اس طرح کی candles ملیں تو آپ ان پر ضرور trading لیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ combine کر سکتے ہیں volumes کو جو کہ ہم ابھی کرنے کی کوشش کرتے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں ہم نے volumes کو on کیا price جو ہے وہ up direction میں چل رہی تھی یہاں جانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ price نے ایک top اپنے لگایا میں نے آپ بتایا تھا جب بھی price اس طرح کا ایک top لگا لے اور volumes low ہونا شروع جائیں green candles کے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بلکل same وہ جگہ پر ہے اور volumes low رہے ہیں اور red candles کے volumes ہائی ہو رہے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایسی صورت میں آپ کو ایک double top جب آپ نے double top دھونڈا تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو ریجیکشن مل گئی جیسی price اس آپ کے previous top تک آئی ریجیکشن ملی ریجیکشن ملنے کے بعد آپ کو زبردست سیلنگ ریزن ملی اس بیرش انگلف کینڈل کی صورت میں اور اس کا وولیوم بھی پچھلے وولیوم سے بڑا تھا آپ نے اس کی بنیاد پر یہاں پر اپنی ٹریڈ انٹری لے لی اس ٹاپ لاؤس آپ کا اس کینڈل کی وک سے اوپر تھا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیلنگ وولیوم ہے وہ انکریز ہوتے رہے اور آپ کو آپ کی ٹریڈ کا پروفٹ مل گیا ایسی صورت میں آپ کا جو یہ سونگ لو جو ایریا تھا یہ آپ کا ٹیک پروفٹ ایریا تھا اور آپ نے بڑی آسانی سے اپنی ٹریڈ کو اپنے ٹیک پروفٹ ایریا پہ جا کے بوک کر لیا تو جب پرائس آپ کے پوائنٹ آف انٹرسٹ پہ آئے گی تو آپ نے وہاں پر ڈبل ٹاپ ڈبل بوٹم کوئی پین بار کینڈل یا کوئی شوٹنگ سٹار کینڈل اس طرح کی یا کوئی بیرش انگلف کینڈل تیہ ہے کہ آپ اپنی جو ڈائریکشن آپ نے فائنڈ آؤٹ کی ہے اس ڈائریکشن میں انٹری لیں گے اور یہ بات تو تیہ ہے کہ آپ انٹری ہمیشہ پوائنٹ آف انٹرسٹ کے پاس سے لیں گے اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب پوائنٹ آف انٹرسٹ پہ مارکٹ آجائے گی تو وہاں پہ آپ نے کوئی نہ کوئی بائنگ یا سیلنگ پریشر دیکھنا ہے اب سپوز کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کا یہ پوائنٹ آف انٹرسٹ تھا آپ چاہ رہے تھے کہ پیچھے سے مارکٹ اپ ٹرینڈ میں چلتی آرہی ہے اور یہاں پر آکے مارکٹ نے اپنے لیے سپورٹ لیول بنا لی ہیں تیسی 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 مارکٹ یہاں پر آئے گی تو میں گھوم کے یہاں پر کوئی بائنٹری ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا لیکن آپ نے دیکھا ایسا نہیں ہوا کیوں کیوں آپ کو بائن نہیں لینی چاہیے دیکھیں تو جب پرائیس نیچے آ رہی آپ کے سپورٹ لیول پر وہ اپنے سیلنگ والیوم انکریز کر رہی ہے اور اتنے ہیوج سیلنگ والیوم کے بعد جب پرائیس نے اس سپورٹ لیول کو بریک کیا تو ایمیڈیٹلی آپ کی یہاں سیل انٹری بنتی تھی تو ایسا بھی ہوگا کہ پرائیس آپ کے سپورٹ یا ریزسٹنس لیول پر آنے کے بعد آپ کو آپ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ دینے کی بجائے ریورس ڈائریکشن میں ٹریڈ دے گی تو جب بھی پرائیس کیا کرے گی کہ آپ کے پوائنٹ آف انٹرسٹ کو کسی ہیوی یعنی کسی ہے کہ آج کے بعد آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ ہاو ٹائم یور انٹری ان فوریکس ریڈنگ کرپٹو ریڈنگ اور سٹاک ریڈنگ بس ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر ٹائم ٹریڈنگ کا ٹائم نہیں ہوتا آپ نے پرفیکٹ سیٹ اپ اپنے لیے بنانا ہے صرف اس صورت میں کہ اگر پرائس آپ کے پوائنٹ آف انٹریسٹ پہ گھوم رہی ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے کانٹینٹ کسی نئے کانسیپٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا گوڈ لگ ہیپی ٹریڈنگ